اسلام علیکم آپ کا مذبان فیدادی سلطانی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی تو دوستو میں اس وقت دیوسائی اور منمرک دومیل ریمبولیک کی بیس کم چلم میں موجود ہوں ہم بتائیں گے دیوسائی روڈ کی صورتحال کیا ہے تو میرے ساتھ یہ کزن میرے ساتھ جا رہے ہیں جی تو دوستو ہم دیوسائی کی جانب جا رہے ہیں جہاں تک گاڑی جائے گی وہاں تک جائیں گے اور وہاں تک کے خوبصورت مناظر اور روڈ کی صورتحال ہم آپ کو بتائیں گے یہ چلم کے ساتھ ہی وائیڈ لائپ کے ایک کیم کے قریب ہی ایک کیمپنگ ہوتل کھولا ہوا ہے مشاب روم ٹورز کے نام سے سب سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کی ویڈیو کو پوری دیکھیں بہت ہی خوبصورت مناظر آپ کو دکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجئے گا جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ اسٹور چلم سے دیوسری جاتے ہوئے یہ پیلا گاؤں شیر کلی ہے یہ دیوسری روڈ ہے جو پچھلے سال تیرہ مای کو سیہوں اور مسافروں کے لیے کھول دیا گیا تھا لیکن آج انتیس مای دوہزار تریس کو بھی دیوسری روڈ میں سکردو اور اسٹور کی طرف سے کوئی ڈوزر نہیں لگا ہے جس کی وجہ سے براستہ دیوسری گلتری اسٹور اور سکردو آنے جانے والے مسافروں کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے اس وقت دیوسری دیکھنے آنے والے سیہ آسٹور چلم اور سکردو سے مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں اس لیے اس روڈ کا کھلنا ضروری ہے تاکہ یہاں آنے والے سیہ اس وقت کے خوبصورت مناظر دیکھ سکیں اور مسافروں کے مشکلات بھی دور ہوں یہ سامنے شیر کلی چرگا یہاں سے آپ جنوائیں جلوں کے لیے ٹریکنگ کر سکتے ہو اوچھی فاصلے پر خوبصورت دو جلیں ایک ساتھ ہیں یہاں برف ہے یہ روڈ میں تو ہم یہاں تک گاڑی لے کر آگئے یہاں سے آگے ہم پیدل جانے کی کوشش کریں گے اگر برف زیادہ نرم ہو گئی ہے تو جہاں تک ہم جا سکے آپ کو وہاں کے خوبصورت مناظر دکھائیں گے یہ اس وقت ہم چھچور بنگلہ میں موجود ہیں یہاں ایک بنگلہ ہوا کرتا تھا جو یہاں سے پیدل سپر کرنے والے مصافر یہاں رات گزارتے تھے یہ اس وقت ہم چھچور بنگلہ کیمپنگ ہوتل کے ساتھ پونچ گئے ہیں یہاں پر ہم لوگ چائے بنا رہے ہیں یہ دوستہ ذرا چائے بنا رہے ہیں یہاں کی بلندی سطح سمندر سے تقریباً تیرہ ہزار فٹ ہے تو ایسی جگہوں میں چائے بنانے کا اپنا الگ مزہ ہے جب چائے تیار ہوگی تو ہم اس کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے یہ بڑی مشکل سے ہماری چائے تیار ہو گئی آپ کہیں بھی آپ چائے بنائیں گے پاکستان کے کسی کونے میں بھی تو آپ کو زیادہ سے زیادہ تین سے چار ٹائم لگے گا لیکن یہاں پر ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ چائے بڑی مشکل سے بڑی دیر سے تیار ہو گئی اور آدھا گھنٹہ لگا ہے اس کے بعد ہماری چائے تیار ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چائے کپو میں ڈال رہے ہیں ہمارے کزن ہے شاید ہمارے ساتھ یہاں پر یہ دیکھیں کپ کتنا بڑا ہے اور اندر چائے یہ دیکھیں دھوکہ ہے یہ یہاں پر ہم دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں چائے انجوائے کر رہے ہیں میرا کپ دے دیں بھائی ہر بڑا رہا ہے یہ ہمارے ساتھی کچھرہ اٹھا کر شاپر میں ڈال رہے ہیں تاکہ ہم اس کو واپس لے جائیں اور کہیں لے جا کے طرف کریں تو دوستو ہمیں اپنی دفریگاؤں کا خود ہی خیال رکھنا چاہئے یہ ہم چھچور بنگلہ سے آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھی جو روٹ کے اوپر برف ہے اس میں مٹی پھینک رہے ہیں یہ مٹی پھینکنے کا مقصد یہ ہے یا دوب لگے گی تو یہ برف جلدی کچھ کھو جائے گی اور جب دوزر کام کے لیے یہاں پر آئے گا اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا تو میں اپنے یہاں آئے ہوئے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں اس جگہ کو چھچور بنگلہ کیوں کہتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کیا علم سب جی جی بھائی جانا ساملے کیوں اس جگہ کو چھچور بنگلہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو بہت شرح معلوم ہوگا کہ کسی زمانے میں لوگ زیادتر پیدل چلا کرتے تھے ان کے لیے گورمنٹ نے ریلیف کے طور پر یہاں پر ہٹ بنایا ہوا تھا تو مسافر جو بھی یہاں پر پیدل پھنس جاتا وہ وہاں مزرکتا سکھردو کی طرف چلا جاتا کوئیستور کی طرف آتا سکھردو سے تو یہاں سٹیک کیا کرتے تھے تو اس جگہ کا نام اس ہٹ کا نام بنگلہ رکھا لوگوں نے اور پھر یہ جگہ مشہور ہوگی چھچور بنگلے کے نام سے جی شکریہ جی آپ دیکھ رہے ہیں چھچور ٹیپ کے مناظر ہیں یہاں سے شہو سلک تقریباً چھ سے ساتی نو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں پر کہیں کہیں برف ہے اور کہیں برف نہیں ہے روڈ پر یہ روڈ پچھلے سال تیرہ مہیں دو ہزار بائیس کو کھلی تھی اور آج تاریخ ہے انہتیس مہیں دو ہزار تیس ابھی تک اس روڈ پر ڈوزر نہیں لگا ہے جی تو ہم یہاں سے واپس ہو گئے ہم شہو سلک تک جانے کی کوشش کیا ہم نے تو سبح سبح جانا ہوتا ہے ابھی برف نرم ہو گئی ہے جی تو دوستو اس وقت ہم چھچور ٹاپ کے نیچے تک پہنچ گئے وہاں سے ہم ابھی چلی مہاپس جا رہے ہیں ہم شہو سلک نہیں پوچھے کیونکہ برف نرم ہو چکی ہے دوستو تین دن کے بعد انشاءاللہ ہم شہو سلک کے اس وقت کے مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے میزبان فیدہ علی سلطانی کو اجازت دیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تک پہنچ گئے موسیقی موسیقی موسیقی